نمسکار زی یوپی اتراخن دیکھ رہے ہیں آپ میں ہو افدیش کمار اتراخن کی خبروں کی بات کریں گے لیکن اس وقت کی بڑی خبر لکھنو سے آ رہی ہے اس کا رکھ کرتے ہیں لکھنو میں پردرشن کر رہے اب بھرتیوں نے گومتی ندی میں چلانگ لگا دی سہایک ادھیاپک بھرتی میں چیانت نہ ہونے پانے والے اب بھرتیوں نے چلانگ لگائی ہے لکشمر جھولا پارک کے تر سے ندی میں چلانگ لگائی گئی ہے تو اس وقت کی بڑی خبر رازدھانی لکھنو سے جہاں پر پردرشن کر رہے اب بھرتیوں نے گومتی ندی میں چلانگ لگا دی دراصل سہایک ادھیاپک جو بھرتی پرکشہ تھی اس میں یہ چینیت نہیں ہو پائے تھے اس کے بعد ویروت کے چلتے لکشمر جھولا پارک کے تر سے ندی میں ان لوگوں نے چلانگ لگائی ہے تو اب بھرتیوں کا پردرشن چل رہے دیکھیں تصویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ لکھنو کی تصویر ہے سہایک ادھیاپک بھرتی پرکشہ جو ہوئی تھی اس میں ان کا چین نہیں ہوا تھا اس کو لے کر ویروت چل رہا تھا لیکن اسی ویروت کے بیچ کچھ اب بھرتیوں نے گومتی میں چلانگ لگا دی لکشمر جھولا پارک کے کنارے کی یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں زیمیڈیا سموات داتا وشال سنگھ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں وشال لگبک کتنے اب بھرتیوں نے چلانگ لگائی ہے کیا حالات ہیں فیلال وہاں پر یہ قریب دس کے اوپر اب بھرتی تھے جنہوں نے چلانگ لگائی ہے سہاک ادھیاپک بھرتی میں یہ لوگ چینیت نہیں ہو پایا تھے جس کو سب سے ہی تضرشن کر رکھا تھا پہلے ہی انپما جاتپاپ جو یوپک کی بھیسکشہ منتری پر جا کے تضرشن کرنے کی ہو جانگ لگائی ہے لیکن پولیس نے ان کو بیچ میں ہی روک لیا تھا اس کے بعد یہ لوگ لکشمر جو پارک کے پاس گئے جہاں پر جو تت ہے گومتی کا وہاں پر انہوں نے چلانگ لگائی ہے بھرتی بھرتی نکال لیا گیا ہے کیونکہ پولیس موقع پہنچ گئی تھی اور انہوں نے جو ابیادی جو خودے تھے پانی میں ان کو باہر نکالا لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چین نہیں ہو پایا تھا جس کو لے کے نراغ گی تھی ابیادیوں کی وہ دکھائی دے رہی ہے اور سہاک ادھیاپک جو پریشہ ہوئی تھی جس میں لگاتا ہے بھر بڑیاں بھی ہوئی تھی عالاکہ شاشن نے آج اس پر کاروائی کی ہے سکتہنگ کو لمگوز کیا ہے لیکن جو بھر بڑیاں تھی اس بھر بڑیوں کے چلچے شاید جو ہے بھر بڑی ہے اور یہ بہت ہے جے بھر بڑی ہے یہ لیکن کوئی بھی بھرتی پریشہ ہوتی ایک پوری چین پرکریہ ہوتی اس میں بھر بڑی کی بات ہے کیا ان اب بھرتیوں سے کوئی ملنے نہیں پہنچا تھا کوئی ان کو آشواسان نہیں ملا اس کے چلتے ویروہ اب اس اس طر پر پہنچا ہے ہاں دیکھیں ویروڑ لگاتار چل رہا ہے کیونکہ الگ الگ سیگمنٹ میں ویروڑ کیا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا کتاف میں نام ہٹا دیا گیا تھا اور کتاف کے نام بتانے کے بعد بھی ان سے کوئی باتچیت نہیں تھی گئی ان لوگ نے آج جو ہے پردیشن کو بھی تھی کرنا شروع کر لیا تھا لیکن جب اس سے بات نہیں تھی گئی تو ابھیتیوں نے گمتی مدی میں چھلانگ لگا دی تاکہ کشل سارے ابھیتیوں کو بہار نکالا گیا ہے لیکن حال یہی اٹھتا ہے کہ آخر کا اتنی بڑی ضروری ہوئی تھی اور آلک آلک چڑھوں میں جو بھیتی ہیں وہ پردیشن کر رہے ہیں لگاتار اس طرح کی پردیشن دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ایتے میں آج بھی کچھ ایتا کی پرکیر دیکھنے کو ملی ہے آلکہ جو بچے ہوئے ابھیتی ہیں انہوں نے انٹیسی کے جو دفتر ہیں وہاں پر پردیشن کرنا شروع کر دیا ہے بلکل ایک بار پھر سے تصویر دکھایا تھے درشکوں کو یہ لکھنو کی تصویریں ہیں دراصل بڑی سنکھیا میں یہاں پر کچھ لوگ پہنچے تھے اور سہایت ادھیاپک بھرتی جو چین پرکیریا تھے اس میں چینیت نہیں ہو پائے تھے ان کا نام کٹاپ سے ہٹا تھا ان کا کہنا ہے کہ بھرتی پرکشا میں گربڑیاں ہوئی ہیں اور اسی ویروت کے چلتے لگ بھگ دس ابھیرتیوں نے لکشمڑ جھولا پارک سے چھلانگ لگا دی حالانکہ سب ہی کو سورکشت باہر نکال لیا گیا ہے لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس طریقے کا آکروش ہے تو آخر پرشاستنی کے اس طر پر یا سرکاری اس طر پر کیا کابو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یا وہ کوششیں ناکام ہو رہی ہیں ویشال یہاں پر یہ سوال اور بھی اٹھتا ہے کہ جب اس طریقے کا آندولن ہے یہ اگر لگاتار ہو رہا ہے کس اس طر پر اب بھیرتیوں کی پرشاستنی کے سرکاری اس طر پر بات ہو پا رہی ہے کیا انہیں اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے سنتوش نہیں ہے کیا ان کی باتوں کو نہیں سنا جا رہا یہ ان کا کہنا ہے ہاں دیکھیں لگاتار اب بھیرتیوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو بات تھی وہ شاشن اس طر پر نہیں پہنچ پائی ہے ابھی تک انصاف کے لئے جلو لائے لائے تھے ان کو الگ الگ چڑھوں میں سرکار کی طرف سے نیسی دے دی گئی لیکن کئی جگہوں پر سوال بھی کھڑے کر دیئے گئے جیسے کی چوہ جلو کے جو ڈی ایموں کو لیٹر لکھا گیا تھا اس نے یہ کہا گیا تھا کہ ابھی جو جلو میں آمنٹ کیا گیا ہے اور یہی وجہ سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب پہلے انڈیشٹیمنٹ کا نام آیا ہے تو کٹاپ انڈیشٹیمنٹ کا نام کیوں باہر کیا گیا تو خریدن دینا چاہیے تھا ان تب چیزوں کو لے کر ابھیرتی جو ہیں وہ پردشن کر رہے ہیں اور پھر آپ پردشن کرتے ہوئے انہوں نے آج گھنپ مدی میں چلا لگا تھا یہ تو ابھیرتیوں کے عارف ہو گئے یہ ان کا پکش ہو گیا لیکن پاردرشتہ کی بات لگاتار کہی جاتی یہ کہا جاتا ہے کہ اب وہ دور چلا گیا یوپی سے جب پہلے سے ہی چیزیں تائے ہوتی تھیں جو آروپ لگ رہے ہیں کیا ان آروپوں پر کسی بھی اس طرح پر کوئی صفائی آئی ہے بھرتی پرکریہ کو لے کر دیکھیں اسی ایم یوگی آئیسنات خود کہہ چکے ہیں کہ اس طرح کی پریشتہ کو لے کر انہوں نے اپنا بیان بھی جاریت گیا تھا کہ جو لوگ فیل ہو گئے ہیں وہ بھی مانگ رہے ہیں حالانکہ توال کھڑا ہوا تھا کیونکہ کچھ اس طرح کی گربنیاں دیکھنے کو ملتی جس میں دو مارک پانچ مارک سات مارک پانے والوں کو جوائننگ دیری گئی تھی ایسے میں اس کے بعد کاروائی آج شاشن نے بھلے ہی کی ہے لیکن کئی ایسے اپنی ہیں جو کافی ناکوش ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آسانتوش کی جو لہر ہے وہ دکھائی پڑ رہی ہے لگاتار جو ابھیرتیوں کی نرازگی ہے وہ اسی بات کو لے کر ہے شکریہ ابشال جانکاری اور اپ ڈیٹس کو دینے کے لئے تو ابھیرتیوں میں نارازگی ہے ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ بھی پرکریاج اس طریقے سے آگے بڑھی وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن سنوائی نہیں ہونے کے بعد آج جب لکھنو میں یہ پردرشن چلنا تھا اس وقت گومتی میں لگ بگ دس ابھیرتیوں نے چھرانگ لگا دی حالانکہ سب ہی کو سکوشل باہر نکال لیا گیا لیکن اب دیکھنے والی بات ہوگے کہ جب پردرشن اس موڑ پر پہنچ گیا ہے تو کیا ایک بار پھر سے اس پورے معاملے میں سنگیان لیا جائے گا اور کیا ان ناراض لوگوں سے بات کرنے کی کوشش ہوگی زیبت زی ایوپی اتراخن پر آپ کو ایکسکلوسیو تصویریں دکھا رہے ہیں لکھنو کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر سہایت ادھیاپک بھرتی پرکشا کے پرنام سامنے آئے تو یہ تمام لوگ ہیں جن کا چین نہیں ہو پایا اور ان کا کہنا ہے کہ اس پوری پرکریہ میں گربڑی ہوئی ہے اس گربڑی کی جانچ ہونی چاہیے یہ لوگ چینیت ہونے کی پاترتہ رکھتے ہیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے حالانکہ ان لوگ کا یہ بھی آروپ ہے کہ انہیں معقول جواب نہیں مل رہا ہے یہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بات نہیں ہو پا رہی ہے اور اسی لیے پردرشن اب اس طرح پر پہنچ گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے آج گومتی میں چھلاگ لگا دی حالانکہ سب ہی کو سرکشت باہر نکال لیا گیا اور یہاں پر وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے فوراں ناظر ہوں گے بریک کے بعد آپ کا سواگت اور شریعہ بات اترا کھنڈ کی کرتے ہیں اترا کھنڈ کے سڑکیں بارس کے بعد پوری طرح سے گڑھا مکت کر دی جائیں گے سرکار نے اس اور اپنے قدم بڑھا دیے ہیں لوگ نرمان ویبھاگ نے سڑکوں کے گڑھوں اور پنر نرمان کے لیے دو سو ستر کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں برسات کے اس موسم میں ابھی کچھی پیکنگ کر کے کسی بھی طرح سے اسٹھیتی کو سمالا جا رہا ہے لیکن بارش کے بعد سبھی سڑکوں کی اسٹھیتی کو صدارا جائے گا پردیش میں ان دنوں ہو رہی بارش نے دہرادون، حریدوار، ادھم سنگنگر جیسے کئی زلوں اور گاؤں کی سڑکوں کا حال بے حال کر دیا ہے اور چلے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے داموں کی اور دوسرے مددوں کی اس کے خلاب پی سی سی چیف پریترم سنگھ نے بی جے پی سرکار پر جم کر حملہ بولا اپنے کماؤ کے پانچ دوسری دورے کو بیچ میں ہی چھوڑ کر دہرادون پہنچے پریترم سنگھ نے بتایا کہ کانگرس ادھکش راہل گاندھی کے نیترط میں دس ستمبر کو دیش کے ساتھ ہی پردیش میں بند کو سفل بنانی کی کوشش ہوگی اس موقع پر پی سی سی چیف نے نکائے چناؤ کو لے کر پردیش سرکار پر بھی جم کر حملہ بولا اور کہا کہ ہم نکائے چناؤ کو لے کر تیار ہیں لیکن سرکار کی تیاریاں ابھی بھی ادھوری ہیں بیٹوڑ ڈیزل کے دام آسمان چھو رہے ہیں کیس آپ دیکھیں دیجی جب ہم سرکار میں تھے تو چار سو روپے میں سیلنڈر میتا تھا آج ان دو سو روپے کے آس پاس پہنچ گیا ہے گریب بیکتی کو جو ہے سستہ راشن اپلبد نہیں ہو پا رہا ہے سستی چینی اپلبد نہیں ہو پا رہے ہیں کسان آت متیا کر رہا ہے بیپاری آت متیا کر رہا ہے حالات بد سے بدتر ہیں اور اس مہنگائی کے بیروض میں آدھرینی رہوز جی کے آخوان پر کانگریس نے بھارت بند کا آخوان کیا ہے مجھے لگتا ہے جو ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ آج بھی یہ سمجھ رہے ہیں وہ بیپکشن ہیں جو سرکار میں ہوتے ہیں انہیں کی جمعیداری بنتی ہے کہ وہ صحیح سمجھ پر چناؤ کر آئے اب سیما بستار کے نام پر اس نگر نگم کا چناؤ نہیں ہوگا اس نگر پالیکہ کا چناؤ نہیں ہوگا آرکشن کے نام پر آپ نے اس طریقے کا کرت کیا کہ روح نیالے میں گئے سرکار کو آت مولکن کرنا چاہیے تو گلت کون ہے گلت تو سرکار ہوئی نا اور اترکھن میں گرام پنچائتوں کی جاچ اس آئیٹی سے نہ کرا کر اب ویبھاگی جاچ کرانے کے معاملے میں صوبے کے مکھیہ تریوین سنگھ راوت نے فیصلہ کیا ہے یہ کہنا ہے کہ شہری وکاس منتری اور پروکتہ مدن کوشک نے کہا انہوں نے اس معاملے میں چل رہی چرچاؤں پر بھی جواب دیا اور کہا کہ ویبھاگی جاچ کرانے کے فیصلے کے پیچھے کسی بھی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے اترکھن سرکار کی اور سے گرہ ویبھاگ کو گرام پنچائتوں کی جاچ اس آئیٹی سے کرانے کی مانگ کی گئی تھے جس پر ویبھاگی جاچ کرانے کے آدیش دیے گئے تھے اگر اس کی جگہ اگر اس کی جگہ کچھ اور نیڑنے لے تو مانے مکھے منتری جی نے اس سمجھ میں نیڑنے لینا ہے سمبھاوت ہے ابھی اور اس کے باد اس پر جاچ کی بات آگے پڑے گی لیکن منتری جی کہہ رہا بیبھاگی جاچ ہی ہوگی ہاں ہو سکتا ہے اگر بھاگی منتری کہہ رہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بارتہ ہو گئی ہوگی بیجے پی کا دباؤ نہیں دیش بھر میں اسی ایسٹی قانون اور جاتیگت آرکشن کو لکر ہو رہے بوال اور بھارت بند پر پورو سپیکر گووین سنگھ کنجوال نے بڑا بیان دیا ہے پورو ویدھانسوا دکش اور کانگریس کے دگج نیتا حریش راوت کے خاص مانے جانے والے گووین سنگھ کنجوال نے آرثک آدھار پر آرکشن کی وقالت کی ہے الموڑا پہنچے جاگیشور ویدھائے گووین سنگھ کنجوال نے کینڈر کی بیجے پی سرکار پر ووٹوں کے لیے راج نیتی کرنے کاروپ لگایا وہیں کنجوال نے سپریم کورٹ کے اور سے سی ایسٹی قانون کا ریویو کرنے پر سپریم کورٹ کو جو بھی نیرنے جو ہوگا وہ سبھی کو مانے ہوگا میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ایسٹی 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 ایکٹ جو ہے وہ پورو سے چل رہا تھا اور کبھی دیش کے اندر اشانتی نہیں ہوئی اور کبھی ایسا محول نہیں ہوا اور برطوان سمہ میں بھارتی جنتہ پارٹی نے کن کارون سے یہ اس طرح کا محول بنایا اس کو میں سمجھ نہیں پایا ہوں لیکن پھر بھی میں نیالی کو دھنیواد دیتا ہوں مانی نیالی کو کہ انہوں نے پورے دیش کی اسطح کو سمجھتے ہوئے اس پر پھر ریوو کرنے کا پریاس کیا ہے اور ادرہ کھنڈ کے نائنیزال زلے میں کوپوشن کے آکڑوں کے سامنے آنے کے بعد ہر اور کھلبلی مچی ہے جس کے بعد اب اتی کوپوشت بچوں کو گود لینے کے ذمہ داری پرشاسنی ادھکاریوں کو دی گئی ہے ایک کارکرم کے دوران پرشاسن کی اور سے سب ہی اتی کوپوشت اور کوپوشت بچوں کو پوشتی کا ہرکیٹ وکرد کیے گئے ساتھی بچوں کی ماتاؤں کو گھر میں لگانے کے لیے فلدار پودے دیے گئے ادھکاریوں کے مطابق اس ابھیان کی مانیٹرنگ کے لیے مکھے وکاس ادھکاری کی طرف سے ایک سوچنا کا فارمیٹ جاری کیا گیا ہے جس میں کوپوشت بچوں کو گود لینے والے ادھکاری ہر مہینے ان کی پروگرس ریپورٹ دیں گے آپ کو بتا دیں کہ نینیتال میں اتی کوپوشت بچوں کی سنکھیا 92 تک پہنچ گئی ہے جبکہ کوپوشت بچوں کی سنکھیا ایک ہزار آٹھ ایک ہزار آٹھ سو سات ستتر پہنچی ہے اور یہ جو آکڑے سامنے آئے ہیں اس کے بعد کئی طرح کے سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں جو تمام یوزنائیں ہیں کہ کیا وہ زمین اس طرح پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں ٹھیک سا ایک ہزار بچے ہیں اس ورگے کے زیادہ ہیں جہاں کام مہلائے ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں یا ملین بستی میں ہے وہاں سوچتا اور دیکھ بھال کی بسیس آؤ سکتا ہے ایک ایک عدی کاری کو ٹیک کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے گیان کان بھو بھی ان کو دیں تتھا ان کو سوچتا اور پوسن کے سمبند میں کاؤنسلنگ کریں ویسے بی بھاگ کے دوارہ ان کو ٹی اے چھ آر کے روپ میں کوپوسن مکتی کے لئے جو ہمارے اتی کوپوسی دوچے ہیں ڈبل راسن دیا جاتا ہے دیرادون کی جیل میں بند قیدیوں کو پرشکشن دے کر ان کے جیون اسطر کو صدھارنے کی کوششیں چل رہی ہیں اپر مکھی سچیو رادہ رتوڑی کا کہنا ہے کہ مہلاؤں کو سلائی کڑھائی اور فیسن ڈیزائننگ کے ٹریننگ دے جا رہی ہے اس کے ساتھی ساتھ انہیں مکھی دارہ سے جوڑنے کے لیے بیکری ٹریننگ دینے کا بھی پلان تیار ہو رہا ہے تاکہ جیل سے چھوٹنے کے بعد وہ اپنا جیون خود سوار سکیں اپر مکھی سچیو رادہ رتوڑی سے بات کی جی میڈیا سمباد داتا نے جیل میں بند مہلائیں ایسی جو ان کو پرشکشن دیا جا رہا ہے اور وہ پرشکشن پا کر کے بھی اپنے جیون میں کافی کچھ سدھار سکتی ہیں ہمارے ساتھ میں اپر مکھی سچیو رادہ رتوڑی جی ہیں میہم کس طرح کا پرشکشن جیلوں میں دیا جا رہا ہے جیل میں نزبت سنسطہ جو بھارہ سرکار کی سنسطہ ہے ان کے مادیم سے مہلائوں کو پرشکشن دیا جا رہا ہے اور مہلائوں میں کافی اتصا ہے اور جو انہوں نے پرادکٹس بنائے ہیں میں چاہوں گی کہ وہ بھی آپ اپنے چینل پر دکھائیں اور بہت اچھی فائل کورز اور بیگز انہوں نے بنائے ہیں آج یہاں پر لے کے بھی آئے تھے ہم لوگ ان کے کچھ پرادکٹ اور ان کو اب باہر مارکٹ میں بیچ کے سب ہی مہلائوں کا کھاتا کھلوا کے اس میں پیسہ ڈلوا دیا جائے گا ادیش یہ ہے کہ جب جیل سے مہلہ باہر نکلے گی تو اس کو کچھ روزگار کا سادھن مل جائے گا کس طرح کا یہ پرشکشن ہے اس میں کیا کیا چیز سکھائی جاری ہے اس میں ابھی تو سلائی اور فیشن ڈیزائننگ کی مہلائوں کی ڈیمانگ پہ ہم لوگ بیکری کا بھی سوچیں شروع کرنے کا جہاں پہ بسکٹ بریڈ تیادی وہ بنانا سکھیں گے اور کوئی بھی ٹریٹ جو مہلائیں سکھنا چاہتے ہیں ہم لوگ اس کو جوڑ سکتے ہیں پردیش کی کتنی جیلوں میں اس طرح کا پرشکشن شروع ہوگا ابھی تو دہرہ دونزلے میں شروع کیا تھا اب ہم لوگ باقی جیلوں میں بھی اس کو لے جائیں گے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیلوں میں جو بند قیدی مہلہ ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کامرہ پرسنگ گوویند سنگھ کے ساتھ میں رامانوچ جی میڈیا دہرہ دون گنگشٹر کے گرفتاری کے لئے گئی جسپور کتوالی پولیس کی ٹیم پر حملہ کرنے کی خبر ہے آروپی کے پتا نے لوہے کی روٹ سے دھروکہ کو گھائل کر دیا حالانکہ پولیس نے دونوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ آروپی کا ایک بیٹا بھاگنے میں کامیاب رہا جنوری میں ایک شخص اور اس کے بیٹے پر گنگشٹر ایکٹ کے تحت کیس درج کیا گیا تھا جس کے بعد آروپی فرار چل رہے تھے پولیس کو پتا پتروں کے اپنے گھر میں ہونے کی سوچنا ملے تھے جس کے بعد پترام پور چوکی انچارج ویریند ویشت اپنی ٹیم کے ساتھ آروپیوں کو گرفتار کرنے پہنچے تھے اور اسی دوران آروپیوں نے پولیس کی ٹیم پر حملہ کر دیا اتراکھنڈ ایس ڈی آر ایف کے جوان اب کیمیکل حادثے کے دوران بھی بچاؤ اور راحت کا کام کر پائیں گے ایس ڈی آر ایف میں ایک الگ سے ونگ تیار ہو رہی ہے جس میں جوانوں کو خاص پرسکشن ملے گا تاکہ وہ کیمیکل حادثے یا اٹیک کے دوران راحت اور بچاؤ کا کام کر سکیں آئی جی ایس ڈی آر ایف کا کہنا ہے کہ اس کے لیے اپکرن بھی جلد خریدے جائیں گے ساتھیں ایس ڈی آر ایف کی ٹیم میں ڈاگ اسکواٹ کو بھی شامل کیا جا رہا ہے آئی جی ایس ڈی آر ایف سنجے گنجیال سے بات کے ہمارے سنجے گنجیال جی سر کس طرح کا رسپانس کرے گی کتنا نیا آپ لوگ اور کرنے والے ہیں دیکھیں اتراخن کی جس طرح کی باغگلک پریسیتی ہے اور جس طرح کی یہاں پر ڈی جاسٹر کا اتیاز رہا ہے تو اس لحاظ سے ہم نے دیدے دیدے ایس ڈی آر ایف میں ہم لوگ نئے نئے چیزوں کو کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں ایک ایریہ ہے جو کی سی بی آر ایف کیتے ہیں جو کیمیکل بائی لوجیکل ریڈو ایکٹیو اور نیوکلئر اس طرح کی اگر کوئی ہاتھ سے ہوتے ہیں چاہے وہ انڈیسٹریل یا پھر کسی کیمیکل فیکٹری میں کہیں بھی اگر اس طرح کی ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایکیوپمنٹ نہیں تھے لیکن اب ہم لوگ نے قریب دس سے زیادہ لوگ کو اس سمبند میں ٹریننگ کرا چکے ہیں اور ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی یونٹ اس میں بھی ہم لوگ بویشتی میں کھڑی کر سکے تو اس کی تیاری شروع کر دی ہے ساتھ میں جو بھی ہمارے پاس لیٹس ایکیوپمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اپنی لیمیٹیشنز ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ نے ایک الگ سے ڈاک سکوٹ جو کی سرچ ڈیسکیو میں وکٹم کو کھوجنے میں کام آئے تو ڈاک سکوٹ کو بھی تیار کر رہے اور اس سکرم میں دو ڈاکس کو آلڑی ہم لوگ تیار کر چکے ہیں باقی دو دو کر کے ہر بار ہم دیرے دیرے سنکھیا بڑھاتے جائیں گے اور اس طرح سے ہمارے پاس ایک کینائن کی ایک الگ سی یونیٹ رہے گی جو ایش ڈی آر اپ کے تحت ہی جو ہماری ایکیوپینٹ کی جو سمیتہ ہے اس کو دور کرنے میں سم بہت زیادہ ایفیکٹیو رہے گی اس کی ٹریننگ یہاں پہ جوانوں کو ملے گی یا باہر بھیجنے والی ہیں ہم لوگ ٹریننگ دے چکے ہیں اس کے علاوہ دو ٹرین ڈاک ہمارے پاس ہے اس کے علاوہ ابھی کچھ ڈاک اور لیے جائیں گے تو اس کے لیے الگ سے دس ہمارے ایس ڈی آر اپ کے جوانوں کو ہم لوگ سیلیکٹ کر چکے جو کی بووش میں ایڈوانس ٹریننگ پرابط کریں گے اور اس یونٹ کو پروابی روح سے ایس ڈی آر اپ میں لانے کا کام کریں گے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے اکترہ کھنڈ کی ایس ڈی آر اپ اور سٹرانگلی جو ہے وہ سرچ ایڈی ریسکو کام کرنے کے لیے ٹریننگ لینے جا رہی ہے اور اس وقت بڑی خبر حلدوانی سے ہے جہاں پر لالکوان میں مدگڑنا کے بعد فائرنگ ہوئی فائرنگ کرنے والے دو یونکوں کو پولیس نے گرفتار کر رہیا ہے پولیس نے یونکوں سے دو بندوق بھی برامت کی گئی ہے پکڑے گئے یونکوں سے پولیس پورے مابلے میں پوچھت کر رہی ہے لالکوان کو توالی کے حلدو چوڑ چوکی شیطر کی اگھٹنا بتائی جا رہی ہے تو اس وقت بڑی خبر حلدوانی سے ہے جہاں پر لبیس مہا ویدیالے حلدو چوڑ لالکوان کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیکھیں یہ ابھی جو جانکاری ہے اس کے مطابق نقصان کسی کو نہیں پہنچا ہے لالکوان کا جو لال بہدر ساسری وہاں چل رہی تھی اور دوران وہاں دو یوکوں نے فائرنگ کی ہے جس کی سوزنہ ملتے پولیس جو موقع پر تیناب کی انہوں نے دو یوکوں کو گرفتار کیا ہے اور جن ہتھیاروں سے فائرنگ کی گئی ہے وہ دونوں ہتھیار پولیس نے اپنے قرضی میں بھی لے لی ہیں دونوں یوکوں کو گرفتار بھی کیا ہے پوستاز کے لیے ان کو لالکوان کوتوالی لے جائے گیا ہے ہتھیار کہا سے آئے کڑی شکریہ وینو جانکاری اور اپڈیٹس کو دینے کے لیے اور اس بریٹن فلال اتنا ہے بررے ہمارے ساتھ